بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یارلے سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے ڈے سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹینتھ کلاس کی فیزکس اس کے امپورٹن شارٹ کسٹنز جو پیپر میں پوچھے جائیں گے وہ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو وہ شارٹ کسٹنز بتاؤں گا جو انشاءاللہ آپ کے پیپر میں ہوں گے تو آپ نے ان کوسٹنز کو ضرور تیار کرنا ہے پیارے بچوں آپ نے یہ کوسٹنز ضرور تیار کرنا ہے اگر آپ کی 0% تیاری ہے اور آپ نے کچھ بھی نہیں پڑا تو یہ کوسٹنز جو میں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر یہ آپ تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس بات کی گارنٹی میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ 90% سے above marks لے جائیں گے ٹھیک ہے اگر ان کوسٹنز کو شرط یہ ہے کہ ان کوسٹنز کو تیار کریں اور پھر ہا کے قیدن کے ساتھ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے 90% سے above number آئیں گے ایسا نہیں ہوگا آپ نے یہ کوسٹنز تیار بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے request اگر چینل پر نئے ہیں تو ساتھ نیچے آپ کو red button کا subscribe کا button نظر آ رہا ہوگا وہ press کریں ساتھ والے bell icon کو بھی دبا لیں تاکہ studies related جتنی بھی informations ہیں guest papers ہیں اور informative videos جتنی بھی ہیں study کے لحاظ 9,10, first year اور second year وہ ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں بڑے ہی important questions میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ questions آپ سے request ہے کہ آپ نے یہ ضرور تیار کرنے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے short question ہے simple harmonic motion کی خصیات بیان کریں اس کے بعد ثابت کریں کہ وی برابر ایف لیمڈا اس کے بعد restoring force کی تعریف کریں اس کے بعد reflection کی تعریف کریں اس کے بعد mechanical electromagnetic waves میں فرق بیان کریں اس کے بعد intensity سے کیا مراد ہے intensity کی تعریف کریں اس کے بعد musical sound اور shore میں فرق بیان کریں pleasants کی تعریف کریں اس کے بعد constant reflection کی ترقی PenITE اس کے بعد بعض رگشت کی سے کہتے ہیں اس کے بعد ultra sound کے دو استعمال بیان کریں اس کے بعد روشنی کے reflection کے توانین بیان کریں اس کے بعدと 14 reflexion کے توانین بیان کریں اس کے بعد convex اورconcave mirror میں فرق بیان کریں treatsaron اس کے بعد قریب ناظرین ب crítر از societal انکس کی تعریف کریں اس کے بعد کولم کا قانون بیان کریں کولم کے قانون کی تعریف کریں اس کے بعد کپیسٹینز کی تعریف کریں اس کے بعد ہے فکسڈ کپیسٹرز اور ویریبل کپیسٹرز میں فرق بیان کریں اس کے بعد کرنٹسی کیا مراد ہے کرنٹ کی تعریف کریں اس کے بعد کنونشنل کرنٹ کی تعریف کریں امپورٹنٹ ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد الیکٹر موٹی فورس کی تعریف کریں نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج پہ اہم کا قانون بیان کریں اس کے بعد ریسٹنس کی تعریف کریں اس کے بعد اہمیک اور نون اہمیک انڈیکٹرز میں فرق بیان کریں اس کے بعد فلمنگ کا بائیں ہاتھ کا اصول بیان کریں اس کے بعد انڈیسی موٹر کا کام کرنے کا اصول بیان کریں اس کے بعد میوچل انڈیکشن کی تعریف کریں اس کے بعد سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن ٹرانس فارمر میں فرق بیان کریں اس کے بعد کیتھوٹے اور سیلسکوپ کی تعریف کریں اس کے بعد اینڈ گیٹ سے کیا مراد ہے اس کی ڈائگرام بنائیں اس کے بعد انالگ ڈیجیٹل اور انالگ الیکٹر ان کیسپے فرق بیان کریں اس کے بعد ہارڈویر اور سافٹویر فرق بیان کریں نیکسٹ ہے فیکس مشینڈ کا کام بیان کریں اس کے بعد کمپیک ڈسک پر مختصر نوٹ لکھیں اس کے بعد انٹرنیٹ کے دو خدمات لکھیں اس کے بعد کمپیٹر کی تعریف کریں اس کے بعد جو لکے قانون کی تعریف کریں بڑا ہی امپورٹنٹ الیکٹرipple power کی تعریف کریں بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ڈائریکٹ کرنٹ اور آلٹرنیٹک کرنٹ میں فرق بیان کریں اگر وہ آپ سے فرق پوچھتا ہے تو آپ نے ٹیبل کی شکل میں لکھنا ہے ایک سائٹ پہ ڈائریکٹ اور ایک سائٹ پہ آلٹرنیٹک آلٹرنیٹک والے خانے میں اس کے بارے میں بتایا آلٹرنیٹک کرنٹ کے بارے میں اور ڈائریکٹ کرنٹ والے خانے میں ٹیبل بنا کے آپ نے فرق لکھنا ٹھیک اور اس کے بعد سیلور بینٹری پہ فرق بیان کریں اس کے بعد لینز کا قانون بیان کریں اس کے بعد and use EMF پر اثر انداز ہونے والے عوامل بیان کریں اس کا بطرمیل کی تاریف کریں اس کے بعد اور اپریشن کا ٹوٹھ ٹیبل بیان کریں ٹوٹھ ٹیبل ایک ضرور پوچھا جاتا ہے یا تو انڈ اپریشن کا یا اور اپریشن کا یا نوٹ اپریشن کا کسی ایک اپریشن کا پوچھ لیتا ہے اس کے بعد انفارمیشن ٹکنولوجی کی تاریف کریں اس کے بعد آئیسو ٹوپس سے کیامراد ہیسو ٹوپس کی تاریف کریں اس کے بعد انیجرل ریٹیو اکٹیوٹی کیامراد ہے اس کے بعد ہاف لائف کی تاریف کریں اس کے بعد فیشن جیکشن سے کیامراد ہے فیوزن جیکشن اور فیشن جیکشن میں فرق یا ان دونوں کی دیفنیشن پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ریڈیشن کے دو خطرات بیان کریں یہ شورٹ کوسٹنز ہیں جو آپ نے پیپر کے لیے تیار کرنے ہیں اس بات یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ پڑھنے والے بچے ہیں تو ان کوسٹنز کو تیار کر کے ہنڈڈ پرسنٹ مارکس لے سکتے ہیں اور اگر آپ بلکل ہی مطلب لو کلاس کے بچے ہیں جنہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں پڑھا تو ان کوسٹنز کو تیار کر کے آپ نائٹی پرسنٹ سے باو مارکس لے لیں گے ٹھیک ہے تو پیارے بچوں یہ کوسٹنز آپ نے ضرور تیار کرنے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑا ہی فائدہ ہوگا تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو لوگ کوشنز بتاؤں گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کر دیا کریں ٹھیک ہے ملتے ہیں کسی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ